اسلام علیکم آج میں آپ کو جماعت دوئیم کی چھٹیوں کے کام کے بارے میں کچھ باتیں سمجھانا چاہوں گی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہم پڑھائی پلس زبانی یاد کریں اور ہم آپ کو کہاں سے ملے گی یہ ہے اردو کی کتاب دوسری جماعت کی لئے یہ بک آپ اپن کریں گے اور اس فیرست میں دیکھیں سب سے پہلا سب سے پہلا آپ کے پاس جو عنوان آ رہا ہے فیرست میں وہ ہے ہمارے پاس حمد حمد پہ لئے آپ پیج نمبر ون پہ آئیں گے حمد پیج نمبر ون حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اس پورے سبق نظم کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے زبانی یاد کرنے کی کوشش بھی کریں تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آئے اور زبانی یاد بھی ہو جائے اچھا اس کے بعد سیکنڈ کام ہے ہمارے پاس سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے کیا کرنی ہے صرف پڑھائی کرنی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کے پاس اس بک پہ پیج نمبر فور پہ آپ کے پاس یہ چپٹر آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس چپٹر کی آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے فور اور فائف ٹو پیجز کا یہ سارا کام ہے چپٹر ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے اس کی سے پڑھائی کرنی ہے اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر ایک مندرہ جزیل بیانات کو منتخب کر کے دیئے گئے سوالات کی نیچے دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس وان ٹو اینڈ ٹری ٹری آپشنز ہیں نمبر ون ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ لباس پہنتے تھے نمبر ٹو آپشن ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق مشہور قبیل قریش سے تھا نمبر ٹری ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا یہ ٹری آپشنز جو ہیں یہ آپ کے پاس آنسرز ہیں ان کے قویشنز یہ لکھے ہوئے ہیں سوال نمبر ایک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دادا کا کیا نام تھا ان تین آنسرز کو آپ نے پڑھنا ہے جو اس میں کریکٹ آنسر ہے وہ آپ نے یہاں پر ری رائٹ کرنا ہے سوال نمبر دو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا وہ بھی آپ نے انہی آنسرز میں دیکھنا ہے جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہاں پر ری رائٹ کرنا ہے سوال نمبر تری ہے ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے وہی کرائٹیریا ہے جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے 1, 2 کا وہی 3 کا بھی جو کریکٹ آنسر ہو کا وہ آپ یہاں پر ری رائٹ کریں گے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس الفاظ کے جملے بنائیں نمبر ون بوٹ ہے دودھ لباس نماز اور بھوک اس کے بعد ہے صفحہ نمبر دو اور سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے ہمارے پاس لکھائی جسے ہم خوشخطی بھی کہتے ہیں اور خوشخطی کی ہمارے پاس لائن ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانت مسواق سے صاف کرتے تھے اسی ایک لائن کو آپ نے 1, 2, 3, 4 and 5 5 ٹائم لکھنا ہے اسی لائن کو آپ نے دوبارہ ری رائٹ کرنا ہے اور بہت نیٹ اور کلین رائٹنگ میں گندہ کام کسی نے نہیں کرنا اس کے بعد ہے سوال نمبر چار میل ملائیں علیف اور بی کولم علیف اور کولم بی ورڈ ہیں ہمارے پاس خوش بے میں ورڈ ہیں ہمارے پاس رات پسند نفرت صاف ناپسند دن ناخوش محبت گندہ اچھا جی سوال نمبر چار میں نے آپ کو بتایا تھا میل ملائیں کولم علیف اور کولم بی یہ جو والی ورڈز ہیں خوش پسند صاف دن محبت آپ نے پڑا ہوگا نا ون کلاس میں الفاظ متضاد کے بارے میں یہ الفاظ متضاد ہیں ہر چیز کا الٹ ہوتا ہے جیسے دیکھیں دن ہوتا ہے تو اس کے متبادل کیا چیز ہوتی ہیں رات صبح ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے شام پسند ہوتا ہے کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کا کسی دوسرے کے بارے میں کیا ریکشن ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کو نہ پسند کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اس طرح کر کے میچ کرنا ہے جیسے دیکھیں میں نے یہاں پر ایک خوش ورڈ لکھا ہے اس کو آپ نے ناخوش کے ساتھ میچ کرنا ہے اسی طرح پسند ناپسند صاف صاف گندہ صحیح اچھا اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس اچھا سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس مذکر کے مونس لکھیں مذکر مونس ابو تو جب ابو ہوتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہیں جو بیوی ہوتی ہیں ان کی کیا ہوتی ہیں امی ہوتی ہے بیٹا بیٹا کے سامنے آپ نے یہاں پر اس کا کریکٹ ورڈ لکھنا ہے اب یہاں پر ورڈ ہے مونس ہے ہمارے پاس اونٹھینی تو اس کا جو مذکر ہوگا وہ آپ کیا لکھیں گے اونٹ یہاں پر آپ نے کریکٹ ورڈ لکھنا ہے اونٹھے ہو گئے اچھا نمبر پور ہے ہمارے پاس بادشاہ مونس میں کیا آئے گا ملکہ اور پھر جو مونس میں ہمارے پاس آ رہی ہے دادی تو ان کا مذکر کیا ہوگا وہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہو نمبر پانچ ہے ہمارے پاس مذکر کے مونس لکھیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہر چیز کا ایک جوڑ بنایا ہے جسے ایک لڑکی ایک لڑکا ہوتا ہے تو اس کے جو مونس ہوتی ہیں وہ لڑکی ہوتی ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ابو بیٹا تو یہ دونوں مذکر ہیں ہمارے پاس نمبر فور ورڈ ہے ہمارے پاس بادشاہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے مذکر ہے اب مونس پہ آ جاتے ہیں جو مونس ہے ہمارے پاس اس میں ورڈ ہے اونٹنی اور نمبر فائف لاسٹ والا جو ورڈ ہے وہ ہے دادی یہاں پر آپ نے جو مذکر ہمارے پاس ورڈز گیون ہیں ان کے سامنے آپ نے کیا کرنے ہیں مونس والے ورڈز لکھنے ہیں اور جہاں پر ہمارے پاس مونس گیون ہیں وہاں پر آپ نے ان کے سامنے کیا لکھنا ہے مذکر اس کے بعد ہے سوال نمبر چھیں واحد کے جمع لکھیں واحد کہتے ہیں اسے جو ایک ہو اور جمع اسے کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ ہوا ہو اسے وہ جمع کہلاتا ہے اب ورڈ نمبر ورن ہمارے پاس ہے پرندہ یہ واحد چیز ہے جو یہاں پر آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے پرندہ کے سامنے اس کی جمع لکھنی ہے جمع میں ہمارے پاس سیکنڈ ورڈ ہے جو کہ ہمیں جمع کا ورڈ دیا گیا ہے وہ ہے درختوں اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ درختوں کی واحد جو واحد لفظ جو ایک لفظ ہوگا درختوں کی جو واحد ہوگی وہ آپ یہاں لکھیں گے نمبر چھین تخلیقی تحریر یہ کریٹیو رائٹنگ ہے اور کریٹیو رائٹنگ ہے ہمارے پاس میری امی اور آپ کے پاس لائنز ہیں ون ٹو ٹری فور این فائف آپ لوگوں نے یہاں پر فائف سنٹینس لکھنے ہیں جو کہ آپ کی امی سے ریلیٹڈ ہوں گی آپ اپنی امی کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان کا نام بتا سکتے ہیں ان کے بال ان کی آنکھیں ان کو کھانے میں یہ پسند ہے آپ وہ کھانا اچھا بناتی ہیں یہ ساری باتیں جو آپ کے میں سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ آپ یہاں پر ساری بات ہیں فائف سنٹینس میں آپ نے ساری بات کمپلیٹ کرنی ہے لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر ایک لائن لگانی ہے یہاں پر ون ٹو ٹری فور اور فائف نمبر دے کے فائف سنٹینس آپ لکھنا پیراگراف کی صورت میں آپ نے نہیں لکھنا اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے جوڑ کے توڑ لکھیں ورڈ ہے ہمارے پاس جوڑ توڑ عزت بچپن خدمت قرآن اور دانت نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارے پاس سوال نمبر پانچ ہمارے پاس اگین آیا ہے جو کہ پیج نمبر ٹو پہ ہمارے پاس سوال نمبر پانچ تھا مذاکر کے مونس لکھے اور پیج نمبر تھری پہ ہمارے پاس سوال نمبر پانچ اگین کر کے دیا ہے جور کے توڑ آپ دیئے گئے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کی زندگی والا چپٹر ہے اس میں آپ مل جائیں گے یہ چپٹر ہے حضرت محمد کی زندگی اور یہ جو آپ سارے ورڈز دیئے گئے ہیں پہلے آپ اس چپٹر کی اچھی طرح سے پڑھائی کریں پھر آپ کو ایزی ہو جائے گا جور توڑ کرنے میں اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ واحد کے جمع لکھیں نمبر ون ورڈ ہے ہمارے پاس پیسہ نمبر ٹو ہمارے پاس کیوڑا جوتا تولیا اور بکرا یہاں پر آپ نے ان سب ورڈز کی جمع لکھنی ہے یہ جتنے آپ کے پاس ورڈز کی میں یہاں پر آپ نے جو ملک نہیں ہے سب نمبر دو ہے ہمارے پاس بنیادی پیشی یہ آپ کی بک میں پیش نمبر آپ کی بک میں پیج نمبر ٹین کے اوپر ہمارا بنیادی پیشی اس کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے سارا پڑھنا ہے یہ پیج ہے ہمارے پاس ٹین ٹین ٹی ٹین 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 ٹک اس چپٹر کو آپ نے پہلے اچھی دفعہ اس کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کو ورڈز کی پہچان ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس چپٹر سے ریلیٹڈ سارا کام کرنا ہے سوال نمبر ایک ہمارے پاس مندر جزیل پیانات کو منتخب کر کے دیئے گئے سوالات کے نیچے لکھیں نمبر ایک ہے موچی جوتے مرمت کرتا ہے نمبر دو لوہار لوہے کے برطن بناتا ہے نمبر تری قصاب گوشت فروغ کرتا ہے یہ آپ کو جیسے پہلے چپٹر میں میں نے آپ کو سارا سمجھایا تھا کہ یہ آپ کے پاس آنسر ہیں ان کے قویسٹن یہاں نیچے دیئے گئے ہیں تو سوال نمبر ایک ہمارے پاس آتا ہے قصاب کیا فروغ کرتا ہے تو قصاب کیا فروغ کرتا ہے ان تری آپشنز میں اس کا آنسر موجود ہے آپ نے یہاں پر کریکٹ آنسر یہاں پر ری رائٹ کرنا ہے سوال نمبر دو ہے کہ جوتے کون مرمت کرتا ہے وہ بھی آپ نے انہی آپشنز میں صحیح دے کہ یہاں لکھنا ہے اور نمبر تری ہے ہمارے پاس لوہار کیا بناتا ہے وہی آپ نے جواب اوپر والی تری لائنڈ سے دیکھ کر یہاں پر صحیح آنسر جو ہے آپ نے ری رائٹ کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس الفاظ کے جملے بنائیں الفاظ ہیں ہمارے پاس کام استاد تازہ اور صاف یہ والے ورڈ بھی آپ کو اسی چپٹر میں اسے ہی ملیں گے یہ ہمارا جو چپٹر ہے بنیادی پیشے یہ جو جو ہاتے ہیں اپنی صفحہ نمبر پانچ کی طرف اور صفحہ نمبر پانچ پہ ہمارے پاس کام ہے سوال نمبر تین لکھائی ڈاکیا بستی والوں کی خط لاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھے چپٹر میں سمجھایا ہے کہ آپ نے اسی لائن کو یہ جو آپ کے پاس ایک لائن ہے جسے ہم خوشخطی بھی کہتے ہیں لکھائی بھی کہتے ہیں اس رائٹنگ اس کو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورت رائٹنگ میں آپ نے اس کو فائف ٹائم لکھنا ہے اسی والی لائن کو اس کے بعد سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس میل میں لائیں کولم علف ہے اور کولم بے ہے یہ ہمارے پاس مذکر مونس سے ریلیٹڈ آئے ہیں لوہار دھوبی درزی موچی استاد استانی موچن لوہارن دھوبن اور درزن یہ جو آپ کے پاس ورڈز ہیں میل ملائے ہیں تو مطلب آپ لوگوں نے ان کو میچ کرنا ہے آپ اس میں اور اور یہ دیکھیں آپ کے پاس یہی والے جو ورڈز ہیں وہ آپ کی بک کے پیش نمبر سکسٹین پر آپ کے پاس کوسٹن نمبر فائف میں ہے مونس لکھیں تو وہی والے ورڈز ہیں زیادہ تر جو یہاں پر یوز ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ان ورڈز کو آپ نے ان ڈیشز میں لکھنا ہوگا لیکن یہاں پر آپ نے سمر ویکیشن ڈاسک میں اس کو جسٹ جو ہے میچنگ کرنی ہے اس کی اونلی میچنگ اس کے بعد سوال نمبر چھے ہیں ہمارے پاس تخلیقی تحریر میری استانی آپ نے اپنی ٹیچر کے بارے میں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر ایک لائن ڈرو کریں گے اور اپنی یہاں پر جو بھی لائن لگائیں گے نمبرنگ دیں گے اور آپ اپنی ٹیچر کے بارے میں ساری باتیں لکھیں گے جو اب بھی آپ کی فیورٹ ٹیچر ہے اس کا نام لکھیں گے اس کی خصوصیات دکھیں گے اس کے اچھی خوبیاں لکھیں گے اس کی تعریف تھوڑی کریں گے جو آپ کو صحیح لگے